اسی پریشانی آتی تو گلے شکویں کرنا شروع کر دیتا تھا میں کہتا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں لیکن اس لا علاج مریض کو دائمی خوشی حاصل کرنے کے لیے جس ایک نعمت کی خواہش ہے وہ زندگی کی نعمت ہے اور یہ دولت تو مجھے آج حاصل ہے میں اس کی طرح کسی لا علاج مرض میں مبتلا تو نہیں ہوں مجھے کس بات کی پریشانی ہے میں کیوں رات دن تکلیفوں کا رونا روتا رہتا ہوں زندگی کے حسن اور قدرت کے ان حسین مناظر کو ہر روز دیکھنے کے باوجود میں کبھی ان سے خوشی حاصل کر ہی نہیں پایا کبھی ان پر توجہ ہی نہیں کر پایا اس طرف تو کبھی میرا دھیانی نہیں گیا قدرت کی نعمتوں سے لطف اندوز اور محضوز ہونا تو کجا میں تو کبھی غور سے انہیں دیکھ بھی نہیں پایا مجھے چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر گلے شکویں کرنے سے فرصت ملتی تو زندگی کی نعمتوں سے لطف اٹھاتا ہے نا میرے بھائی جو میری دہنے خوش رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اپنا وقت دو غریبوں کو پریشان حالوں کو لا علاج مریضوں کو اپنا قیمتی وقت دے کر خوشیاں دو اچھا اس کے علاوہ جب آپ لوگوں کو خوشیاں دینے کے یہ اپنا قیمتی وقت دیں گے ان سے باتیں کریں گے ان کی باتیں سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک تو وہ طبقہ ہے نا جو واقعی حقیقتاً بڑی بڑی پریشانی وی مقتلعہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بلا وجہ فکر مند رہ کر اپنی سہت برباد کرتے رہتے ہیں اور کچھ تو ایسی باتوں کے خوف کی وجہ سے پریشان اور فکر مند رہتے ہیں جن کا صرف امکان ہوتا ہے ان کا حقیقتاً وقوع نہیں ہوتا وہ خامخواہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اگر مجھے فلان کانٹریکٹ نہ ملا تو پھر کیا ہوگا فلان اوڈر نہ میرا تو پھر کیا ہوگا اگزام میں فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا پسندیدہ نوکری نہ ملی تو پھر کیا کروں گا ایسے مزاج کے لوگ ٹرین سٹیشنز پر ائرپورٹس پر کھڑے خامخواہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں بھائی اتنا سٹریس کیوں کر رہے ہو تمہیں کیا پریشانی ہے پتا چلا کہ مصوف کو ائرپورٹ پر وقت پر پہنچنے کے باوجود فلائٹ مس کرنے کی فکر کھائے جا رہی ہے کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اگر محبوب سے شادی میں ناکامی ہوگی تو پھر کیا کروں گا اور جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ خوب کھائے جاتا ہے کہ اگر میرے محبوب کی موت واقعی ہوگی تو پھر میں اکیلے زندگی کیسے گزاروں گا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محبوب کی موت کے بعد اکیلے زندگی گزارنے کی فکر اسے خود مار دیتی ہے یہ محبوب کی موت کی فکر میں اپنی صحت برباد کر کے پہلے ہی مر جاتا ہے اور محبوب زندہ رہتا ہے ایسی سوچ والے آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے ان کو اب حوصلہ دے کر حمد دے کر خوشیاں دے سکتے ہیں جن مسائل کی وجہ سے ایسے لوگ فکر مند ہو کر اپنی صحت برباد کر رہے ہوتے ہیں ان مسائل کا حل تو مل سکتا ہے لیکن اس فکر کی وجہ سے صحت کی بربادی کا حل نہیں مل سکتا جب تک فکر رہے گی صحت برباد ہوتی رہے گی انہیں صحت مند رہنے کے لیے اپنی فکر اپنی اداسی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے وہ جی بی ایس ہالڈین نے کہا تھا کہا میں ایسے صحت مند انسان سے کبھی نہیں ملا جسے اپنی صحت کی فکر ہو جو اپنی صحت کے حوالے سے زیادہ فکر مند رہتا ہو اس لیے ایسے لوگوں کو فکر سے بچانے والوں کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ فکر سے بچنا سیکھ لیتے ہیں تو اپنا سارا وقت اپنے مسائل کو حل کرنے میں لگاتے ہیں نہ کہ صرف مسائل کو یاد کر کے فکر مند ہونے میں اسی طرح نوے فیصد وقت تو لوگ ایسی پریشانیوں کے متعلق سوچنے میں برباد کر دیتے ہیں جو پریشانیاں کبھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوتی ہیں کہتے ہیں نا کہ چھوٹی باتیں چھوٹے دماغوں کو پریشان کرتے ہیں ارے آج تو فلان شخص مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا اگر میرے گھر پر مجھ پر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا اگزام میں فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اگر مجھے کینسر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا فلان دشمن نے حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا میں جیل میں چلا گیا تو پھر کیا ہوگا بہت ساری ایسی چیز ہیں جن کے متعلق بے شمار لوگ فکر مند رہتے ہیں اور وہ حقیقتاً زندگی میں کبھی واقع ہوتی نہیں ہے لیکن لوگ ان کے خوف اور فکر کے جال میں بری طرح پھنس جاتے ہیں اور از خود ان سے چھٹکارہ حاصل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے آپ کے چند حمد افضاء جمعے اور چند حوصلہ افضاء باتیں انہیں اس دماغی اور ذہنی قید خانے سے آزاد کر کے خوشیوں کی دولت دے سکتے ہیں آنیس ہیگن نے کہا تھا جب تک بارش نہ ہو چھتری کھولنے کا فائدہ نہیں ہے آپ ایسی لوگوں کو اپنا قیمتی وقت دے کر بتا سکتے ہیں کہ بارش کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے آپ ویسے ہی چھتری کا بوجھ اٹھا کر چل رہے ہیں پریشانی ابھی آئے ہی نہیں آپ پہلے سے ہی فکر مند ہو کر اپنی صحت پر بات کر رہے ہیں میرے دوستو لوگوں کو دینے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے لوگوں کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے